اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و اصحابہ و بارک و سلک و سلک علیم دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علی رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا مغبر الغعب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار غعب کی خبریں دینے والے درود السلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عبدر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلان کافر کے مرنے کی جگہ ہے یہ فرماتے ہوئے اپنے دست اقدس کو زمین پر ادھر ادھر رکھتے پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائیوی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ آج انتہائی انٹرسٹنگ پروگرام ہے ناظرین کیونکہ آج انشاءاللہ سیدنا نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ کی پیش گوئیوں پر بات کریں گے بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے بڑا انفرمیٹیو پروگرام ہوگا یہ بات تا ہے ناظرین ایک بات تو ذہن میں رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقویٰ کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں یعنی یوں کہہ لیجئے جو اپنا آپ اللہ کو مکمل طور پر سبمٹ کرا دیتے ہیں اور جو اللہ ہی کی ہو کر رہ جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے جیسے چاہے جس انداز سے چاہے اپنی خصوصی انعایات سے ولی عبدال کتب اور غوث جیسے آلہ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیا کرتا ہے وہ مالے کے صاحب جو چاہے کرے جہاں ان کے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ حاطف غیبی علقہ اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں یعنی اللہ کی خاص تائید و طاقت ان کے ساتھ ساتھ ہو جایا کرتی ہے اللہ کے انہیں پیاروں اور اولیاء کرام کی اسی منتخب کردہ صف میں یعنی آٹھویں صدی حجری میں ایک مشہور و معروف صوفی باکمال اور انتہائی انتہائی غیر معمولی ہستی حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں جو گھرانہ سادات کے وہ روشن چراغ ہیں جن کا سلسلہ نصب سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوتا ہوا امیر المومنین حضرت علی کرم العجو الكریم سے جا ملتا ہے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ناظرین انتہائی آلی مرتبت درویش اور مستجاب دعوات یعنی دست مبارک بلند کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام استدعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ شاہ ولایت تھے اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ وہ استین ناظرین کہ بادشاہ وقت آپ کے دروازے پر دعا و وجدان حاصل کرنے کے لئے حاضر قدمت رہتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ حق گوئی میں کسی بھی مسئلہت کا شکار نہ ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ امیر تحمور کی حکومت کو برملہ ظالمانہ حکومت فرمایا کرتے تھے اور اس لئے امیر تحمور کو ملنے سے بھی منع کر دیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے امیر تحمور آپ کو پسند نہ کرتا مگر چونکہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا اسی لئے آپ کے روحانی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عیزہ دینے سے بھی گریزہ تھا مگر یہ بھی قدرت کا انتظام تھا صاحب کی امیر تحمور کا پوتا شاروخ مرزا جسے امیر تحمور ان کو بے انتہا محبت تھی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کا ہی انتہائی سعادت من اور تابدار مرید تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو بھی اس سے خاص لگاؤ تھا سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں فارسی اشار ناظرین آپ جانتے ہیں اس میں مشتمل ایک دیوان بھی ہے اسی میں ایک بہتی مشہور قصیدہ بھی ہے جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے آنے والے حوادث کے حوالے سے جو کد بھی ہونے والا ہے اس حوالے سے پیشگوئیاں فارسی اشار کی صورت پر کی ہیں جو آج تک کہا یہ جاتا ہے کہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ناظرین عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی قدرت دیکھ رہا ہوں میں زمانی کی حالت دیکھ رہا ہوں میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں بلکہ ذات باری تعالی کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ قیامت کی علامات کبرا یعنی امام میدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنے اشار میں کیا کرتے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرائع متعرہ کا قائم کرنے والا ہوں جہاں میں صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں میں اس کی صورت دوپہر میں چمکنے والے سورج کی مانن دیکھ رہا ہوں یعنی یہ امام میدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے میں اس مشرق کی جانب سے دجال لائین کا ظہور دیکھ رہا ہوں یعنی دجال کی طرف آپ بات کر رہے ہیں اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا جبکہ اس کو ایک گھدے پر سوار دیکھ رہا ہوں اس کا لشکر اسفہان سے نکلے گا میں اس کو یہود و نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں پھر آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا سیدونہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے میں کوفے میں غبار دیکھ رہا ہوں میں سیدونہ عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے دجال لائین کا قتل دیکھ رہا ہوں اسلام کی شریعت سے دین کی زینت ہوگی میں دین کو محکم اور استوار دیکھتا ہوں یہ روحانی مکاشفات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو دیکھتا ہوں نعمت اللہ شاہ ایک کونے میں بیٹھا ہے اب اپنی ان کی ساری بتلا رہے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھا ہے سب کچھ ایک کنارے سے دیکھ رہا ہے ان کے سامنے سب کچھ آشکار ہے سیدونہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ناظرین ان منفرد پیشگوئیوں کے مطابق قرب قیامت میں ہندوستان پر اسلام کا غلبہ چالیس سال تک قائم رہے گا یہ بھی فرماتے ہیں یعنی غزوہ ہند کی طرف آپ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کس انداز سے غزوہ ہند بپا ہوگا اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی لیکن اس کے بعد جیسے ہر مسلمان قیامت کے دن ایمان رکھتا ہے قرب قیامت کی انتہائی قریبی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے مطابق ایران کے شہر اسفان سے دجال لئین ظاہر ہوگا اچانک حج کے دنوں میں سیدونہ امام میدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا عادی سے مپارکہ سے مکمل ربط ہے ان کے ظاہر ہونے کی شورت دنیا پھر پھیل جائے گی ادھر دجال لئین کو قتل کرنے کے لئے سیدونہ ایسا علیہ السلام آسمان سے اتریں گے بڑا انٹرسنگ پروگرام ہے آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں یقین عروف کے محتاج نہیں پہلی شخصیت مداز علمی دین ہے ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں دوسری شخصیت مداز علمی دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی ساتھ تشریف فرمائیں اور تیسری شخصیت مداز علمی دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی ساتھ تشریف فرمائیں تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش شام دیل آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ تاہر ہے آپ کا مقام و مرتبہ آغاز ہی تھی ہونا چاہیے خاندانی تاررف سے اور ابتدائی تعلیم و تربیت کی بارے میں بتائیے پھر مکہ مکرمہ آپ کی روانگی ہوئی تھی وہ کیا واقعہ تھا واپسی آپ کی عراق کی طرف ہوئی اور بیعت کا شرف آپ نے جو حاصل کیا آغاز کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم سیدنا حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا تعارف بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان سے بھی نکلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک ملتا ہے جب یہ تعلق اس نسبت سے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی مانند ہوں گے اس تناظر میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایسے ایسے پردے ہٹا رہے ہیں رازوں سے کہ قلیم اللہ حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں قلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے اور یہاں جب ہم سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا نام نامی زبان پر لاتے ہیں تو ایک بڑی خوشگوار حیرت دل کے آئینے میں جگہ پا جاتی ہے کہ آپ واحد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمایا کرتے سلونی ما شعتم لوگو جو چاہو علی سے پوچھو اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو کسی شاعر نے یوں کہا کہ فکر کر تعمیر دل کی فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائے گا آہا کیا اچھی بات بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا اب پروردگار عالمین نے فرشتوں کو جو عظمتیں دے رکھی ہیں ان کا ہر کوئی موتر فرشت لیکن اس بات کی طرف کوئی نہیں آتا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے بلکو چی سب سے مشکل کام ہے انسان بننا اور اللہ کریم فرماتا ہے میں کہیں نہیں سما سکتا اگر سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں اور جب اللہ دل میں آ جائے اور بندے کی نظر اللہ بن جائے پھر اسے زمین و آسمان کی کیا باتیں اور دوسری بات دیکھیں نا کہ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَحَا كُلَّهَا ہاں ہم نے آدم کو سکھلا دیئے چلنا بات ہی یہی سے چلی ہے کہ انسان جو ہے کتنے بزرگان دین ہیں جن کے یہ دعاوی ہیں کہ لوہِ محفوظ است پیشِ اولیاء مہنا روم کا کتنا خوبصورت شعر ہے کہ لوہِ محفوظ است پیشِ اولیاء ہرچِ محفوظ محفوظ است از خطا اللہ لوہِ محفوظ جن کے سامنے ہو ان سے کیا چیز مخفی رہ سکتی ہے تو سیدنا حضرت نعمت شاہ علی جن کو ترکی تاجِ ترکی بھی نعمت اللہ شاہی کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں اور کوئی چودمی پشت میں ان کا تعلق حضرت غوث پاک سے بھی جڑتا ہے پھر آگے امام باکر کے پاس بھی جاتے ہیں ان سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجوتہ کاتا یعنی یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد جب عراق میں آئے تو وہاں سید جلال الدین خارزمی شیخ رکن الدین شیرازی شیخ شمس الدین مکی جیسے اسازہ سے اچھا اب وہ جو آپ نے ذکر کیا چوبیس سال کی عمر میں آپ نے مکہ مکرمہ کا حجاز مقدس کا سفر کیا اور وہاں جا کر ایک اللہ کے نیک بندے حضرت عبداللہ یعفعی کی خدمت میں مسلسل سات سال گزار ہے سبحان اللہ یہ ہے وہ حقیقی نکتہ کی علم حاصل کرنے کے بعد جب تک انسان ریاضت اور مجاہدے میں آ کر کیونکہ قرآن پاک نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ دیا کہ اور یہ جو تذکیہ ہے اس تک پہنچنے کے لئے سیدنا عبدالقادر جیلانی یا دیگر بزرگان دین نے جو محنتیں کی انہیں سات سال میں حضرت عبداللہ یعفعی رحمت اللہ علیہ نے اس بلند مرتبہ مقام پر پہنچا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو پروردگار کے حکم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں ان کے سامنے اللہ نے لوحے محفوظ کر دی ہے وہ ظاہر کر گئے لیکن بہت سارے ایسے بندے ہیں اسی لئے کہا گیا کہ جو اللہ والے ہیں ان کو حکارت سے مت دیکھو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں ان کے آستینوں میں ید بیضہ ہے یہ کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں تو اس لئے جب ہم حضرت نحمد شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ یا دیگر بزرگان دین کے ان مقاشفات کا ذکر کرتے ہیں ان پیشین گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گیا فرمایا بیٹھ جاؤ اور قیامت تک آنے والے واقعات کو ایک ایک کر کے میرے آقا علیہ السلام نے اس انداز میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ جب فضا میں کوئی پرندہ پھڑ پھڑاتا رہا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا نے اس کی بھی خبر بتایا اللہ اکبر تو خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان جب اپنے دل کو اللہ کا مقیم بنا لیتا ہے اللہ جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں تو اس لیے سعادات کے خاندان کے اگر نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے اثرار ظاہر کیے ہیں اللہ کے اذن سے تو ہمیں اس میں کوئی اچم بار نہیں ہونا چاہتا ہے بالکل ٹھیک ہے اور ظاہر ہے اس پہ کلام ہو سکتا ہے اور جو اشار کے حوالے سے مزید تحقیق جو ہے وہ جاری ہے لیکن سلسلے کو یہی سے زیادہ جوڑ لیتے نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ایک نسبی اعتبار سے اس بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو اتا کیا وہ ایسا ہے کہ اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ کیا رفت ہیں اور کیا بلندیاں ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہی بات ہے دیکھیں کہ یہ شخصیات اپنے آپ کو اپنے اعصاف و محاصن سے پروف بھی کرتی ہیں صرف نسب پہ ہی جو اقتفانی کرتی تو ان کے اعصاف و محاصن کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک اور بات خاص طور پہ کہ امیر تیمور کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیا تھا اور ظاہر ہے آپ تو باچھانے وقت کو جو ہے وہ لفت بھی نہیں کراتے تھے لیکن امیر تیمور کا جو پوتا تھا شاروخ مرزا وہ خاص طور پہ آپ کا عقیدت مند تھا آپ کا مرید تھا اس کے بارے میں بتائیے پھر ہندوستان میں بھی اسی طرح سے جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو احمد شاہ بامنی جو ہے اور اس کا خاندان وہ آپ کا ایک بڑا جو ہے اپنا مریدین میں شامل اور متقیدین میں شامل تھا پھر ساتھ علمی مقام مرتبہ بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آج جس شخصیت کے حضور ہم اپنا حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کی ولایت کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہی آج تک ان کی ذات کو کسی بھی حوالے سے کوئی متعون کیا جا سکا اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذات کو شاید میں لیول کی بات کر رہا ہوں اپنی ظاہری حیات میں اتنا نہیں منوایا جتنا اپنے وصال کے بعد منوا لیے کیا بات ہے اور آج تک منوایا جا رہا ہے اور ابھی جو ان کے باقی معاملات ہیں وہ قیامت تک سلسلہ جا رہا ہے تو حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ تعالی آپ یقیناً اسی درجہ پر فائز ہیں جس بارے میں ہمیں سراحت یہ ملتی ہے کہ بے علم نتوہ خدارہ شناخت جو بے علم ہے وہ اپنی کیا بات کرے گا وہ تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں جان سکتا تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خود کو بھی پہچانا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجہ سراغے زندگی یہ لوگوں کے لئے سبق دیتے ہوئے گئے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہم کس درجہ پہ ہیں کم از کم میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یعنی جو شخص اپنے آپ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے سامنے اثرار اور عموز کھول دیا کرتا ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے علم سے تو آپ کا دامن جو ہے وہ علم سے معمور اور لبریز نظر آتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فضل کیا کہ ایک طرف تو آپ سلسلہ تصوف کے اندر اپنے جو تصوفانہ انداز فکر تھی اس کو خوبصورت انداز میں اشار کی صورت میں پیش فرماتے رہے ہیں آپ ایک صرف کال کے صوفی نہیں تھے بلکہ حال کے بھی صوفی تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سید نعمت اللہ شاولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرامات کسیرہ بھی جمع کی ہوئی ہیں آپ کے ذاتی محاصن اور اصحاف کے اندر جو سب سے بڑی بازی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے آنے والے حالات کی جنگوں کا ذکر کیا ہے تو خود جہاد اکبر کے درجے پہ فائز نظر آتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کالمہ حق کیا اچھی بات تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وصف جو ہے وہ بھرپور طور پر عطا کیا کہ بادشاہ وقت کو بھی آپ خاطر میں نہیں لاتے تو جہاں تک آپ کے ہم دیکھتے ہیں جو امیر تیمور کے حوالے سے تو وہ بھی چونکہ بہت سے معاملات میں مخلوق خدا پہ اس سے یا اس کے کارندوں سے ظلم ہو جاتا تھا تو آپ اس پہ بروقت نہ صرف تنقید کرتے بلکہ آپ اس کو زجر و توبیخ بھی فرمایا کرتے تھے اور یہاں تک وہاں کہ وہ آپ کے لئے دل میں محبت رکھتا تھا عقیدت لیکن بادشاہوں کا مزاج کبھی بہت عجیب ہوتا ہے کبھی تو جس طرح شیخ صادی نے لکھا کہ گالیاں دینے پہ انام دے دیتے اور کبھی تعریف کرنے پہ پھانسی لگوا دیتے تو امیر تیمور اگرچہ آپ کے ساتھ محبت رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی تنقید کو اس نے برداشت نہ کیا آپ سے وہ ملنا چاہتا تھا کہ بھی میں مل کے معاملات سالو کرلوں لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک ظالم جو ہے اس کے ساتھ ہم وہ جو ذکر ہے نا قرآن پاک نے فرمایا ظالموں کے ساتھ تم نے بیٹھنا نہیں ہے جب تمہیں ان کے بارے میں حقیقت حال معلوم ہو جائے آپ نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا اور امیر تیمور سے ملنے سے انکار کر دیا اس نے عرصہ حیات تنکرنے کی کوشش کی تو پھر آخر وہ وقت آیا کہ آپ نے حجرت شروع کر دی سمرکن کی طرف گئے یز کی طرف گئے اور حرات کی طرف گئے جب یہاں پہ گئے تو امیر تیمور کا اپنا جوان سال پوتا شاروخ مرزا اس نے وہاں اس کو گورنر لگا دیا اب وہ جوان سال تو ضرور تھا لیکن آج کے جوانوں کی طرح لاوبالی پن کا شکار نہیں تھا جو بڑوں کا احترام کرنا ہی بھول جائیں اس کے دل کے اندر جو اللہ والے ہیں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی تو وہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو پھر آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ کے لئے اس نے اپنے آپ کو مریدی کی صورت میں وقت کر دیا آپ پھر اس سے اتنا خوش ہوئے جو کہتے تھے وہ اسی طرح انداز حکومت رکھتا رہا تو جب اللہ کے ولی کی فرما برداری کی جائے تو اللہ کا ولی اللہ سے کچھ نہ کچھ لے کے دیتا تو پھر آپ نے اس کے خاندان کے بارے میں جتنی حکومت تھی جتنا وقت اس کا چلنا تھا اللہ کے آم مقدر تھا وہ اللہ تعالی نے جو ان کو اس کا علم اطا فرمایا تھا اس کو اشار کی صورت میں لکھ کے اس کو عطا کر دیا کہ بھی تیرے تے حکومت تجھ پر ختم نہیں ہوگی بلکہ تیری نصروں کے لئے جا اور ہم اگر یہ کہیں کہ یہ خاندان مغلیہ کی حکومت جو تھی اللہ والے کی خدمت کا نتیجہ اور سمر تھی تو اس سے بہتر کوئی بات اچھا ہندوستان پھر آپ کی آمد ہوئی احمد شاہ جو باہمن تھا ادھر موجود تھا وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور حقیدت رکھتا تھا ہیدر آباد دککن کا یہ گورنر تھے تو انہوں نے بار بار آپ کو ریکویسٹ کی کہ اپنے تشریف آوری سے ہمیں بھی مشک بار فرمائیں تو آپ اس کی بار بار کی ریکویسٹ پر یہاں پر تشریف لائے اور اس نے بھی آپ کی اتنی زیادہ خدمت کی آپ کی خدمت میں جاگیریں وقف کی جو آپ کے پاس فقارا آتے ہیں ان کے لئے آپ کھانا پینا کسی کی معتادگی نہ رہے تو وہ اس نے پیش کر دیں اور آپ پھر اس سے بھی خوش ہوئے اور اشعار کی صورت میں اس کو بھی آپ نے عطا فرمایا پھر آپ نے زندگی کہ جو آخری پچیس سال تھے جو علمی طور پر آپ نے کام کیا وہ وہی ہے کہ علم کو خود تک محدود نہیں رکھا بلکہ کرمان کے قریب علاقہ حامان وہاں پر جا کر آپ نے یہ معاملہ فرمایا کہ ایک مدرسہ قائم کیا اور پورے پچیس سال تک وہاں دین کی خدمت کی اور نتیجہ تن جو حضرت سیدہ غوصل وراغ غوصل ساکلین رضی اللہ عنہ آخری وقت تک جا کر تدریس خود فرماتے رہے تو نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ بھی آخری کلاسیں جو ہے وہ خود پڑھایا کر بلکل ایسا اور خوبصورت آپ نے جو ہے وہ پورا ان کی شخصیت کو جو ہے اس کا عطا کیا ہے آئیے ذرا تھوڑا سا آپ پیشگوئیوں کی طرف چلتے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے قصیدے میں ظاہر اشار تو ہمیں انتہاں ملتے ہیں لیکن اگر ہم سیلیکٹیو اشار پر بات کریں تو خاص طور پر جو بین الاقوامی صورتحال پر آپ نے پیشگوئیاں فرمائیں متفرق فتنوں کے حوالے سے آپ نے حکفت ہوگو کی پھر انفرادی طور پر اور اجتماعی حوالے سے جو ابتر حالات ہوتے چلے جائیں گے ظاہر ایک شخصی حوالے سے یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے قوموں کے حوالے سے جو آپ نے نشاندہی کی ہے رجبارہ میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین جنید بھئی عذرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی مومنانہ فراست سے آج سے صدیان پہلے ان آلات کی نشاندہی کی ہے اور وہ خبریں دی ہیں جن کو ہم تین حوالوں سے دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ خبریں وہ ہیں جو ماضی میں ہم دیکھ چکے اور کچھ خبریں اور کچھ نشاندہی وہ ہیں جو موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے جن میں سے اکثریت کا تعلق علامات قیامت کے ساتھ یا قربے قیامت میں وہ ظاہر ہوں گی اب آپ کی وہ خبریں یا وہ پیشگوئیاں یا وہ علامات جو آپ نے بین الاقوامی سطح پر مختلف حوالوں سے بیان کی ان میں سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے فرمایا کہ ایک لڑنے والا کہر وارد ہوگا اور مسلمانوں کو ان کے جرموں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاتلانہ حکم صادر ہوگا یہ اصل میں اشارہ کیا آپ نے نائن الیون کے واقعہ کی طرف کہ اس واقعہ کے بعد جس طرح مسلمانوں پر ظلموں سے تمڈھایا گیا مسلمان ممالک کے اندر جس طرح جنگ جاری کی گئی اور جس طرح ان کو کھنڈر بنایا گیا تو اس کی طرف یہ اشارہ تھا پھر آپ نے لکھا کہ یورپ میں چار سال تک سخت لڑائی ہوگی یہ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک یہ لڑائی جاری رہی جنگ عظیم اول ہے پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز اکیس سال بعد ہوگا اوکی یعنی انتیس انتالیس سے لے کے پیتالیس تک یہ عالمگیر جنگ جنگ اول سے بھی زیادہ محلق ثابت ہوگی پھر آپ لکھتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہر شور سنائی دے گا کافروں کے ساتھ رستمانہ دلیرانہ جنگ لڑیں گے یعنی وہ انیس سو پینسٹھ کی جو جنگ ہے اس کی طرف آپ ہندوستان پاکستان جی بلکل پھر سکوتے ڈاکہ کی طرف کہ اسلام کا نعرہ تئیس سال تک بلند رہے گا سنتالیس کے بعد تئیس سال تک بلند رہے گا اس کے بعد ان پر قہر ظاہر ہوگا مسلمانوں پر ان کے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور بربادی بربادی میں ان کی تقدیریں ظاہر ہوگی قتل عام ہوگا قتل و غارت گری ہوگی تو یہ سکوتے ڈاکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں مختلف عالمی طاقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرائیں اور اس میں پھر کیا ہوا اس کے علاوہ غزوہ ہند کی طرف جو آپ نے اشارات دیئے تو وہ ساری خبریں وہ آپ نے دی اس کے علاوہ جو فتنوں کی خبریں ہیں یا علامات قیامت کے حوالہ سے تو اس میں ہمیں پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالہ سے جو خبر دی ہے اس میں ایک اجمالی طور پر جو آپ نے خاکا کھینچا وہ یہ تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنیں اس قدر شدید ہوں گے کہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کھڑے سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہے وہ پیدل سے بہتر ہوگا جو پیدل ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور یہ اس قدر شدید فتنیں ہوں گے کہ دور سے جو جھانکے گا ان فتنوں کے اندر وہ بھی ان میں مبتلا ہوگا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں فرمایا تم جہاں ہو وہی پناہ لے لینا اسی جگہ پر محفوظ کر لینا اپنے آپ کو اور ایک روایت کے اندر مولا علی المرتضی سے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا جب تم قرآن کو پکڑ لوگے تو یہ فتنیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اچھا اگر ایک لمحے رکے پھر بات آپ کنٹینیو کیجئے آج یہی تو محسوس ہو رہا چاروں طرف آپ کے فتنیں آپ کو اگر صحیح بات بھی کرنے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو مجرم بنا کے کٹھے رہے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے آپ ایک لمحے سوچتے ہیں کہ میں نے کیا گناہ کر لیا معاذ اللہ یہ بات کر کے بلکل یہ صورت ہے جنید بھائی اب جو میں ارز کرنے لگا ہوں بلکل علاتِ حاضرہ کیا آپ فرماتے ہیں عالم اپنے علم پر گریہ وزاری کریں دانا لوگ اپنی فاہم و فراست پر گریہ وزاری کریں اور نادان لوگ وہ ناچ گانے کے اندر مصروف ہوں یہی ہو گیا آج بلکل پھر آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی امت سے ایسے مجرمانہ اور آسیانہ فعل سرزاد ہوں گے پھر تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ ریاکاری فسک و فجور کی زیادتی ہوگی قتل بدکاری اور ہمجنس پرستی جگہ جگہ ظاہر رک جائیے یہاں پہ یہ کیا میں قربان جاؤں نمت اللہ شاہ و علی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ لیں ٹرانس جینڈرز ایکٹ اس کے بعد اس کی ایکسنشن جوائلینڈ فلم اور اس کے اوپر جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو شور مطلعہ کے اس فلم کو جو آنی اور ہونا چاہیے یہ بلکل وہی شورت پھر آپ دیکھیں فرمایا کہ وہ جو وقت ہے اس وقت کسی آہل کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا چوروں اور ڈاکوں کے سروں پر دستاریں رکھ دی جائے گا پھر آپ فرماتے ہیں عیسائیوں جیسا رسم و رواج اسلام نے فرمایا لا یبقل اسلام اللہ اسمہو کہ اسلام باقی نہیں رہ گا اس کا نام باقی رہ جائے گا کہنے کو تو مسلمان ہوں گے لیکن معمولات کے اندر رواج کے اندر صرف اسلام کا نام باقی وہینا بوجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راک کر ڈھیر ہے یہ وہی شورتیال ہو جی بالکل پھر آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کی جائدادیں ان کی جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی اور وہ بے دھڑک ہو کر مسلمانوں کا بے حد و حساب خون بائیں گے آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے بوسنیہ میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے برما میں کیا ہو رہا ہے چیچنیہ میں کیا ہو رہا ہے یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کو حضرت نمت اللہ شاہ ولی بیان کر رہے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں حلال جاتا رہے گا حرام کی تمیز جاتی رہے گی یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ارشاد گرامی ہے فرمایا قرب قیامت لوگ بھول جائیں گے حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے پھر آپ فرماتے ہیں اغواہ بالجبر کے ذرگے عورتوں کی عصمت دری کی جائے گی یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں یعنی رک جائیے یہاں پر آج نوجوان بچیوں کو ٹرائپ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ایپس کے ذریعے سے پھر وہ بچاری جو ہیں نکلتی ہیں اپنے گھروں سے اپنے ماباپ کو رسوا کر کے وہی بات ہے بعد میں وہ ٹرائپ ہو جاتی ہیں ان کی اس میں دری کی جاتی ہیں ان سے پیسے کمائی جاتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں نیک کام کرنے کی نصیت دنیا میں چھپ جائے گی نصیت کرنے والے کام ہوں گے دھوکہ بازی اور فسوسازی کے حربوں اور ہتکنڈوں کو نظام حکومت کا نام دے دیا جائے آئے 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 کتنا ریلیونٹ جملہ ہے کتنا ریلیونٹ جملہ ہے ناظرین اے کرام نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے اشار پر ظاہر ہے مستقل تحقیق ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن منوان ان تمام باتوں کو اگر آپ لے لیجئے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا صاحب کہ ایک آئینہ سامنے رکھ دیا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے آپ اس آئینے میں پوری دنیا کی صورت کو دیکھتے چلے جائیں کیا مطلب بین الاقوامی سطح پر اقوام کی صورتحال ہے کیا مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال ہے کیا مسلمانوں کی انفرادی صورتحال ہے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے صاحب کے ہم بہت تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ اسفلہ سافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر اپنے آپ کو غر کرتے چلے جا رہے ہیں درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے مل کے پیش کرتے لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتلائیں گے کہ اپنے قصیدے میں امام میتی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا ہے اور اب تو ظاہر ہے میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کروں گا وقفے کے بعد درود پاک سرکار کی بارگاہ میں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارگ و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیم و صحبہ و بارگ و سلک و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علیم و سیدنا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایسا لگے گا صاحب کے اس پورے معاشرے کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور ظاہر مختلف اقوام بستے ہیں آپ کو ایک آئینے کی صورت میں تمام پیشگوئیاں نظر آئیں گے لیکن اب جس مرلے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ امام میدی علیہ السلام کا ظہور ہے ناظرین اور ذہن میں رکھئے گا امام میدی علیہ السلام کی آمد کا جو معاملہ ہے ایکچولی لوگ تھوڑا سا اگر انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھیں تو بہت آسانی سے بات سمجھا جائے ہیں یہ جتنی بھی اس وقت ٹربلنس کا پیریڈ ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین چاہے وہ مقامی سطح پہ ہے چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہے چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہیں یعنی ظاہر امہ آپ کو پتا ہے کہ صرف لفظ امہ رہ گیا ہے باقی کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے او آئی سی جو ہے وہ او آئی سی کی صورت رہ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے اور ڈومینیٹ پوری دنیا میں صرف اور صرف یہود و نصارہ کرتے ہیں اور ایکچولی اگر کہا جائے تو یہود ہی کرتے ہیں کیونکہ سارا گیم پلان ان کا ہے میں آپ کو بہت واضح طور پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک طفل مکتب کی حیثیت سے ایک طالب علم کی حیثیت سے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یقیناً ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن میری اپنی رائے کے مطابق ناظرین اس وقت پوری دنیا میں جتنی ٹابلنس سے یہ ٹابلنس مزید بڑھے گی یہ خدا نہ خاصتہ جنگوں میں تبدیل ہوگی بہت کچھ ہوگا لیکن جو راحت اور سکون کا پیریڈ ہے یہ اسی وقت محصر آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی اس سے پہلے ناظرین ان مسلمانوں کو سوائے ابتری کی صورتحال کے اور کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا یہ میرا ماننا ہے کیونکہ مجھے دور دور تک لیڈرشپ نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ امام مہدی علیہ السلام ان کا جس وقت آمد کا سلسلہ ہوگا تب جا کے مسلمانوں کو سکون کا سانس ملے گا اور وہ جو عزت ان کی قتم ہوگئی ہے وہ دوبارہ ان کو لوٹ کی انشاءاللہ میسر آئے گی اچھا سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے اپنے قصیدے میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی آپ بات کرتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت پر دنیا جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی اور یہ اشارہ آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے بتائیے ذرا اس بارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جو قیامت تک کے واقعات دیئے ہیں بعد میں امت میں جن اولیاء اللہ نے اللہ کے پیاروں نے اس میں غور و فکر کیا وہ ان کو سامنے لاتے رہے حقیقت میں تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ قرآن مجموعہ ہے درست جس کے بارے میں پروردگار عالمین نے فرمایا کہ فیہ تفصیل اللہ کل شیعہ اس میں ہر شیعہ کی تفصیل ہے لا رتمم ولا یابسن اللہ فی کتاب کوئی تر خوشت چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو کیا بات اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایسا ساتھ ملا انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق قیم کیا ان کا باطن روشن ہوا ان کے سامنے تو یہ باتیں حضور علیہ السلام کے ارشادات پی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب طریقی طرف جا رہے ہیں ایسا ہی اور آخر یہ کب تک رہے گی قیامت تو قیم ہونی ہے بے شکت اب قیامت کے وقوع سے پہلے ایک وقت ایسا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لئے بتایا کہ جس میں وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے اور ایسا وقت آئے گا کہ دشمنان اسلام اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر بول پڑے گا کہ ادھر ہے آخری مارکہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں ٹھیک تو اس میں نعمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تا سال بہتری از کانہ زہو کا آید مہدی اروج سازد از مہد مہدیانہ ایک وقت آئے گا کہ جو بہتری کا سال ہوگا اور باطل کو مٹنے کا وقت آئے گا اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب مہد مہدیانہ انداز میں ہدایت کے روشن مینار لے کر آئے گا فرماتے ہیں کہ ناگہ با موسم حج مہدی آیاں باشد ناگہ با موسم حج مہدی آیاں باشد این شہرت آیاں نش مشہور درش جہانہ حج کا موسم ہوگا اور اس دوران اللہ تعالیٰ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور کرے گا حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے فتنہ آخر الزمان کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے آپ کے دو ہزار کے قریب اشار ہیں کسیدے کے جن میں سے چند ملے تو فتنہ آخر الزمان کے نام پر آپ کی ایک مستقل کتاب بھی لکھی گئی ہے تو جس میں آپ نے حج کے موسم میں ان کے آنے کا ذکر کیا تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زیباد اب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بشارتیں دی ہیں کہ آپ کا نام محمد ہوگا باپ کا نام عبداللہ ہوگا سبحان اللہ ماں کا نام آمنہ ہوگا آخر زمانے میں جبکہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنا مرتبہ و مقام کھو چکے ہوں گے اللہ رب العزت کو جب ان پر ترس آئے گا آنا تو حاکم نے ہے بالکل ٹھیک ہے اور وہ جب درد دل لے کر مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھ کر پوری قوت کے ساتھ علم دین سے جڑا ہوا آراستہ ہو کر تو امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو آپ اس انداز میں حکمرانی کریں گے کہ بکری اور شیر ایک گھاڑ سے پانی پینے اچھے یہ جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں ان کی پیشگوئیوں کے حوالے سے یہ ساری کی ساری احادیث میں ہمیں منوان اسی طرح سے ملتی ہیں یہاں یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اگر اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہوئے چلیں گے تو اور لوگوں کو سننے والوں کو جو ہے وہ فیسنیٹ ہوں گے اس حوالے سے یہ پورا احادیث کا نقشہ ہے آخر شاہ نعمت اللہ ولی تو ایک ولی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جو شخص بھی اس بات کی طرف آتا ہے اللہ رب العزت کا خلیفہ ہونے کا نائب ہونے کا اپنے اندر احساس پیدا کرتا ہے میرے اور آپ کے لئے سب سے بڑا عزاز کیا ہے کہ اس زمین پر اللہ نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے درست اب جب میں اس مقام کی طرف جاتا ہی نہیں اپنے اس مقام کو پہچانتا ہی نہیں تو پھر کل انعام چوپاؤں کی مانے دنیا کے سامنے ساری آنکھوں پر پرتے پڑے ہیں تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بتایا کہ جب وہ دنیا کے اندر آئیں گے تو ناغہ با موسم حج حج کے دنوں میں تین شہرت ایانش اور پھر پورے جہان میں مشہور ہو جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام یہ سارا رقشہ حدیث بلکل بلکل ایسا ہی ہے اچھا اسے سلسلے کو تسلسل سے جڑ لیجئے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات ہو رہی ہے پھر ایسا علیہ السلام کے نزول کی بات ہو رہی ہے اور ایسا علیہ السلام کے نزول کے مطالق جو آپ نے اشارے فرمائے آپ کتنا حسین منظر نام آیا اگر میں ایک جملہ کہہ کے پھر آپ کے سپورٹ کر دوں کہ دمشق کا مسجد کا جامعہ مسجد کا مشرقی مینار ہے اور صبح کی نماز جو ہے اس کی امامت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ابتداء اس کی کرنے والے ہیں اور فرشتوں کے پرو پر اپنے دست مبارک رکھے ہوئے ایسا علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں یعنی اس عقیدے کو بھی آپ نے کلاپس کر دیا کہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ نہ وہ مسلوب کیے گئے نہ وہ ماذا اللہ شہید کیے گئے وہ تو اللہ کی طرف بلائے گئے اور اسی طریقے سے اتارے گئے بتائیے ذرا یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شرح و بست کے ساتھ قیامت کے احوال ذکر فرمائے ہیں اور محدثین کے ہاں اس پہ پورے پورے اپنی کتابوں میں ابواب موجود ہیں درست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیحات فرمائیں اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی آثار قیامت علامات قیامت کا جا بجا تذکرہ فرمائے جناب تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا حکم جو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی تھی تو وہ بڑی حیرت سے کہتے تھے کہ بندہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگا یہ یہ کچھ ہوگا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ حیات بادل موت کے بالکل منکر تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کتاب الفتن امام نوائم بن حمد رحمت اللہ تعالی علیہ دو سو اٹھائیس ہجری کے متوفہ ہیں انہوں نے بہت سی روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان فرمائے ان میں سے ایک روایت یہ بیان کیا کہ جب یہ معاملہ ہوگا آپ نے ذکر کیا کہ وہ مشرقی منارے سے آئیں گے تو اس وقت وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوان فرمان علیشان موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت لوگوں کو بھوک بہت زیادہ ہوگی جہاد کی وجہ سے کھانے تک کبھی ٹائم نہیں ہوگی اللہ لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے لیکن پھر بھی وہ عبادت بھی کر رہے ہوں گے اور جہاد بھی کر رہے ہوں گے اور پھر جب ان کی آمد کا ٹائم ہوگا آناؤنسمنٹ ہوگی باقاعدہ ندا دی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آواز آئے گی یا ایوہن ناس قد اتاکم الغوث اے لوگو تمہارے فریاد رس آ رہے ہیں تمہارے غوث آ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ لوگ آواز سنیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو پیڑ بھرے ہوئی کی مضبوط آوازیں ہم تو نکاحت میں ہیں کمزور ہے کھانے وغیرہ کی کمی میں تو یہ کون سی آوازیں جو اتنی بھرپور اور لبریز آ رہی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اتر کر تشریف لائیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی چیز کا تذکرہ پہلے فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دیا گیا بلکہ ان کو بل رفع اللہ علیہ اللہ نے اپنی طرف ان کو سندہ اٹھا لی اب جب رب کا حکم ہے تو وہ واپس تشریف لائے ہیں اور یہ بات یہاں پہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے فرمان کی تصدیق حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اپنی باطنی نگاہ سے کر کے دے رہے آپ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زمین پہ تشریف لائے ہیں چشم تصور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور اس وقت کوفہ جو ہے وہ یقینا کوئی بہت بڑا مستقر بن چکا ہوگا کوئی کینٹ ہوگا اس وقت یا کیا اس کی کیفیت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لئے آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ غبار بھی اڑ رہے ہیں بہت زیادہ از دمے تیغی عیسیٰ مریم قتل دجال زارمی بینم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے میں دجال کو قتل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ زینت شرع دین عزیسلام اسلام کو جو ہے وہ آپ کی شریعت کو مکمل زیب و زینت یہیں سے حاصل ہو رہی اور یہ اسی حدیث کے ساتھ ایک اور کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا اب یہ کوئی نہ کہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ کیسے نظر آ رہا تھا یہ اسی کتاب الفتن کے اندر امام نویم بن حماد نے ایک اور بھی حدیث دی ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر اب بھی جو کچھ ہو رہا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں تو اب حضرت سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی جو ہے ان کو فیض در مصطفیٰ سے حاصل ہے اور دونوں طرح سلبی طور پر بھی آپ سعدات اکرام میں سے ہیں اور روحانی طور پر بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمت کے ولیہ کامل ہے اور یہ آپ کیسے فرما رہیں اسی کی وضاحت جو ہے اگر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اس شیر کے ساتھ کر دی جائے وہ فرماتے گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود ان کا کہنا خدا کا کہنا ہے کہہ تو خدا رہا ہے لیکن ان کی زبان سے عدا کوئی آنکھ ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں مطلب وہ زبان بن جاتا ہوں وہاں پر وہ یہ ارشاد فرمائے یتقرب علیہ عبدی بن نوافل نوافل کے ذریعے میرا قربہ حاصل کرتا ہے تو یہ اسی نظر سے دیکھ رہے تھے اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات یہی جو ہم نے تذکرہ کر دی اسی کو آپ نے ملخص کر کے فرمایا میں یہ کس مکاشفات عام طور پر کوئی اٹکل پچو کے ذریعے نہیں بول رہا بلکہ یہ خود رب کائنات مجھے اپنے رازوں کو دکھا رہا ہے نعمت اللہ نشستہ در کنجے ہمارا در کنارے می بینم نعمت اللہ ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوا آنے والے تمام حالات کو دیکھ رہا ہے اور اس میں ہمیں سب سے بڑی تسکین یہ کہ جو آپ نے اپنے تمام اشعار کی اینڈنگ کی ہے نا اس میں آپ نے یہی بتایا ہے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو کہ آپ کا دین غالب ہوتا ہوا مجھے نظر آنے کیا اچھی بات اور دیکھیں دین تو ظاہر غالب ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین والوں کو بھی اقل سلیم عطا کرے جو ابتری ہے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے دل تو اب خون کے آنسور ہوتا ہے کہ صورتحال بڑی ابتر ہو چلیے اب آئیے اس طرف جس فتنے کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے پوری امت کو باقاعدہ ڈرائیا اور محفوظ و معمون رہنے کی ہدایت فرمائی وہ ہے دجال دجال کون ہے اس کی صورت کے بارے میں اس کی حییت کے بارے میں جو نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر اپنے اشعار میں بتلایا کیا بتلایا ہے کیا پیشگوئیاں کی انظرہ بتائی ہے جنید بھئی حضرت احمد اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر دجال کے والے سے دو باتوں کا ذکر کیا ہے ایک تو اس کی صورت کا ذکر کیا ہے اس کی حییت کیا ہوگی اور دوسرا یہ ذکر کیا کہ اس کا ظہور کہاں سے ہوگا آپ نے لکھا ہے کہ مشرق کی جانب سے وہ آئے گا اور اس فان میں اس کا لشکر موجود ہے اور پھر اس کی صورت کا ذکر کیا اب ہم اس کو حدیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی علامتیں بیان کی ہیں ان بڑی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت قیامت کی وہ دجال کا فتنہ ہے یہ اتنا شدید فتنہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈراتا رہا اور اس سپنا مانگنے کی دعا کی تلقین کرتا رہا نبی علیہ السلام نے صرف دجال کے ظہور کی خبر نہیں دی بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی شکل کیسی ہے یہ بھی بتایا اس کا ظہور کہاں سے ہوگا یہ بھی بتایا کہ اس کے فتنے کی شدد کیا ہوگی یہ بھی بتایا کہ اس کے فتنے کی مدد کیا ہوگی یہ بھی بتایا کہ اس کے فتنے سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا کہ مشرق کی جانب سے دجال کا ظہور ہوگا خوراسان کے علاقے سے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی ارشاد گرامی کہ اس کے ظہور کا سبب اس کا غصہ ہوگا وہ غصے میں آئے گا تو غزبناک ہو کر اس کا ظہور ہوگا اور تیسری بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جس طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ دجال کا ظہور کس طرف سے ہوگا تو فرمایا کہ خوراسان کی طرف سے اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو دجال ہے اس کی صورت کیا ہوگی اس کی شکل کیا ہوگی کس وقت آئے گا فرمائے علماء جب ممروں پر دجال کے فتنے کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے لوگ بھول جائیں گے اس فتنے کو تو تب دجال ظاہر ہوگا تب دجال ظاہر ہوگا بلکہ صحیح اب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نہ کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے لیے تاخیر سے تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا گیا تو فرمایا کہ تمہیں داری سے میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شخص ہے جو سمندر کے اندر پھس گیا جزیرے میں پہنچا ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں وہ مجھے ایک مال کے اندر لے گئی جہاں زنجیروں میں جھکڑا ہوئے ایک شخص تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان اچھل رہا تھا تو بتایا کہ یہ دجال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا آپ نے فرمایا کہ میں کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک گندمی رنگ والی شخصیت کو دیکھا جن کے بال بالکل سیدھے تھے اور ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا رنگ سرخ تھا وہ بھاری تھا بال اس کے گنگریالے تھے اور ایک آنکھ اس کی ایسی تھی جیسے انگور کا پولا ہوا دھانا ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ دجال تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈھرایا ہو اب یہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا فرمایا فتنہ یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی جو جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی اور جو جہنم ہے وہ اصل میں جنت ہوگی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آگ اور پانی ہوگا جو آگ ہے وہ اصل میں پانی ہے اور جو پانی ہے وہ اصل میں آگ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دجال سے سامنا ہو تو تم اس کی آگ میں کود پڑنا وہ اصل میں آگ نہیں ہے بلکہ پانی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی شدت کی خبر دی کہ کتنا شدید فتنہ ہوگا فرمایا یہ اس طرح شہروں کے اندر تیزی سے گھومے گا کہ جس طرح بارش ہوتی ہے جس کو ہواد کلتی ہے اس تیزی کے ساتھ مختلف شہروں میں جائے گا فتنہ پھیلائے گا جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان لوگوں کے لیے یہ فصلیں اگائے گا بارشیں برسیں اور بہت سی شعبت آبازیاں دکھائے گا اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان علاقوں سے نکل جائے گا اس کے جانے کے بعد وہاں کا اصالی ہو جائے گی بارش نہیں ہوگی فصلیں نہیں ہوگیں گی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان قا فا اور را کا لفظ لکھا ہوگا فرمایا مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھو وہ اس لفظ کو پڑھ لے گا اور اس فتنے سے اس انداز سے وہ بچ سکتا ہے اب یہ فتنہ کتنے دن رہے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا چالیس دن دجال کا فتنہ رہے گا ان میں سے جو پہلا دن ہے وہ سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی سینتیس دن جو ہوں گے وہ بالکل نارمر اور عام دنوں کے برابر ہوں گے فرمایا ہر شہر میں جائے گا دو شہروں میں نہیں جا سکتا مکہ تل مکرمہ میں داخل نہیں ہوگا مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوگا مطینہ طیبہ کے سات راستے ہیں ساتوں راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیا جائے گا اور پھر وہاں اس کے خلاف جہاد ہوگا آخری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دس مجاہد جو پہلے اس کے خلاف نکلیں گے میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپ کا نام بھی ان کے قبیلے تھے بھی اور جن سواریوں پر وہ بیٹھ کر جائیں گے میں ان سواریوں کا رنگ بھی جانتا ہوں کیا اچھی بات اور سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک سانس جب اس کو مطلب چھوے گی تو وہ رنگے کی طرح پگ لے گا اس سے دور بھاگے گا اور فرمایا کہ لدھ کے مقام پہ اسے واصل جہنم وہ کریں گے لدھ وہ جگہ ہے جہاں آج اسرائیل کا ائرپورٹ ہے بہت شکریہ آپ تینوں عباب تشریف لائے آئیے صاحب ایک اور ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یعنی سرحدِ عشقِ رسول و عشقِ اہلِ بیت و عشقِ صحابہ و عشقِ اولیاء کی نگبانی کرنے والے گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمانی تقاضوں کے مطابق نمٹنے والے مسلمانوں کے سوئے ہوئے زمیروں کو جگانے والے ویل چیئر پر بیٹھ کر ویل چیئر پر بیٹھ کر ختمِ نبوت و ناموسِ رسالت کے محافظین کو لیٹ کرنے والے مسلمانوں کے قلوب میں عشقِ مصطفیٰ و غلامیِ مصطفیٰ و جانساریِ مصطفیٰ و فداکاریِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما کو روشن کرنے والے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے مسلمانوں کی ایمانی راکھ میں غیرت کی چنگاری لگانے والے کہ بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے ناموسِ رسالت و ختمِ نبوت پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرنے والے حدود اللہ کے معاملے پر ببانگِ دوحل بغیر کسی مسلحت کے مکمل اسٹینڈ لینے والے حدود اللہ کو مسلمانوں کی ریڈ لائن بتلانے والے نوجوانوں کو لبیک یا رسول اللہ کا عظیم ترین نعرہ دینے والے پیکرِ عظیمت و استقامت محافظِ ختمِ نبوت و ناموسِ رسالت ایک سچے اور انتہائی سچے عاشقِ رسول امیر المجاہدین حافظِ قرآن حضرتِ اللہمہ خادم حسین رزوی علیہ رحمہ ناظرین ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہے ایک نظریہ کا نام ہے ایک تحریک کا نام ہے ایک عظم کا نام ہے ایک جبلِ استقامت کا نام ہے بلکہ یوں کہیے کہ عشقِ رسول کا دوسرا نام اللہمہ خادم حسین رزوی علیہ رحمہ ہے جو ویلڈ چیئر پر بیٹھ کر ایک طرف تو مغرب کی طاقت ورطرین طاقتوں کو جن کے سامنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں جن کے گھٹنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں قدم ڈھیلے ہو جاتے ہیں ان کو للکارتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور دوسری طرف حکمرانوں کی غیرتِ ایمانی کو جگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور اپنے نبی کی ناموس کی محافظت میں یہ بتلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ مجھے دیکھو مجھے دیکھو بظاہر جسمانی معذوری ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں مگر غیرتِ ایمانی مکمل طور پر سلامت ہے کہ اس وجود میں خون کا اگر ایک قطرہ بھی باقی ہے تو نبی کی ناموس پر مکمل طور پر قربان ہے کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے لَا يُمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَقُونَ آَحَبَّ إِلَهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ اللامہ خادم حسین رزوی علی رحمہ وہ ہستی ہیں جو رزوی علم کو اٹھا کر رزوی علم کو اٹھا کر خادم حسین بن کر خود بھی عشق رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ایک نسل کو اس طرح سے رنگ کر چلے گئے کہ جو عاشقِ اقبال بھی تھے تو اقبالی کی زبان میں یہ بتلا کر چلے گئے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں شرط لگا گئے وہ کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اللہ تبارک و تعالی اللامہ خادم حسین رزوی علی رحمہ کے درجات کو بلند فرمائیں ایک اور خادم حسین کی ہمیں ضرورت ہے صاحب بلکہ ہمیں کئی خادم حسین کی ضرورت ہیں خود دامانے حسین کی ضرورت ہے جو صرف یہی کہیں کہ بس انہیں مانا انہیں جانا غیر سے نہ رکھا کوئی کام غیر سے کوئی کام نہیں رکھنا صاحب ہمیں تو کام صرف ان سے ہے اور اسی در پر اپنے آپ کو جھگا کے رکھنا ہے آئیے صاحب سلسلے کو جوڑتے ہیں کتاب الشفا سے صحت و تندرستی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کسرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے موت کے لاوہر قسم کے مرض سے بچائے گا حضرت علی کرمالوجل کریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جسے علم کی دولت سے مال امال کیا گیا ہو گویا اسے سیدھی راہ پر ڈال دیا گیا اور جسے سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی وہ نجات پا گیا روزنامہ نائنٹی چون نیوز میں آج مضرور پڑھئے گا اللہ مخادر حسین رضوی علی رحمہ کے حوالے سے ٹوٹر پر میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بو پیچ کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکون کو ضرور کلک کر لیجئے گا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید اہد وفا مل کے ایک دفعہ پھر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک